جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات امید ہے سب لوگ خریت سے ہوں گے امید ہے آپ سلامت رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لمحی زندگی دے آج ہم آپ کو سانی مرزا اور شوی ملک کے حوالے سے کہ جہاں پر ان کی لڑائی سٹارڈ ہوئی اور ان کی جو ہمشیرہ ہے انہم مرزا اس کے حوالے سے بھی جو گب شپ ہوئی وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتے ہیں کہ چند دن پہلے فرہ خان کے پروگرام میں دونوں ہی کٹھے ہوئے انہوں نے جو سانی مرزا نے مزاق میں اس کو کالو بھی کہا اور کیونکہ وہ ایک سادہ طبیعت کا ہے تو اس حوالے سے سانی مرزا نے اس کو تھوڑا تنگ بھی کیا شرارتیں بھی کی تو شوی ملک جو ہے وہ تھوڑا خموش طبیعت ہے اس حوالے سے لیکن وہ مزاق کی انداز کی باتوں کو سیریسلی ہے اور انہم کی طرف سے بھی ہم نے جو ہے وہ ساری معلومات کی ہے اور کچھ لوگوں نے انڈیا میں مارے دوست انہوں لوگوں نے بھی رابطہ کیا کہ انہم کی طرف سے بھی ایسے ہے کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی ہمارا لڑائی جگڑا رہتا ہے چھوڑ چھوڑی باتوں پر بگڑتی رہتی چلتی رہی جیسے ہر فیملی کے گھر میں ہر آدمی ہر گھروں کے اندر جو معاملہ چل رہا ہوتا ہے اسی طرح کی پوزیشن ہے لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ان کی طلاق ہو گئی ہو تو یہ کچھ لوگوں نے شوشل میڈیا پر بہت بڑی نیوز بھیجی ہیں ابھی طلاق ہو گئی آج علیدگی ہو گئی یہ ہو گیا بچے کی وجہ سے پرابلم ہے کچھ معاملات پہ جب پہلے ان کا جھگڑا ہوا تھا تو اس وقت یہ چلتا تاکہ سانیہ مرزا نے ضرور کہا تھا کہ ملک میں شوے ملک میں اپنا بیٹا آپ کو نہیں دوں گی تو اس حوالے سے بات چی چلتی رہی لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ان کی طلاق نہیں ہوئی اور اللہ نے کرم کیا کہ ان کی طلاق نہیں اور یہ دونے جھوڑے رہے اور اب یہ اکٹھے ہیں اور رابطے میں ہیں اب تو بلکہ ان کی ویڈیو چیٹ بھی آئی ہے ان کی گبشپ کے باملے میں بیٹے کے ساتھ بات چیز بھی لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جیسے سانیہ مرزا نے ان کی جو ہے کوئی جو سالگیرہ کی تصویریں اپنے بیٹے کی تو شیئر کی لیکن اس نے اپنے شوے ملک صاحب کی ساتھ تصویریں شیئر نہیں کی اس وجہ سے تھوڑے سے لوگوں کے ذہن میں مائن میں کیسا رہی ہیں تھی اور کوئی کوئی مختلف معاملات تھے اور سانیہ مرزا نے کچھ ایسے ٹیوٹ بھی کیے جس کی وجہ سے لگتا تھا کہ شاید طلاق ہو گئی لیکن ہم نے آپ کو یہی بتایا کہ طلاق نہیں ہوئی تو آپ کو بہت ہوتا تھا مبارک و خوش قبری تھی بڑی مہربانی جنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ